تعدیمی کا مسئلہ جو تھا وہ آپ کو معلوم ہے نا تعدیم کا سیدہ حرام ہے اور قرآن مجید نے الحمد سے لے کر برناس تک میں گفت و گو ختم کرنے لگو تھوڑی سے الحمد سے لے کر برناس تک پورے قرآن میں عبارت النصف کے اعتبار سے غیر اللہ پر تعدیم کا سیدہ کرنے سے مانا نہیں کیا حوال جو نہیں فرمائی تعدیم کا سیدہ الحمد سے لے کر برناس تک عبارت النصف سے ایک آج کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں بلکہ پہلی امتوں کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں کہ تعدیم کا سیدہ جائز تک سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے سیدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے بائیوں نے سیدہ برخا اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سیدہ کیا ہے رب کے حکم سے یوکے کہو سبحان حضرت مجید میں یہ واقعہ ملتا ہے سیدہ تعظیم کے حوالے سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بائیوں نے کیا ان کے باپ نے کیا ان کی خانہ نے کیا اور یہ اس مقام پر جو بات ماز کرنے کے لیے اس کو چھیڑ لیٹھا ہوئی ہے کہ پھر جو لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نہ ہو تو ہم مانتی نہیں میں کہتا ہوں بخاری تیس پاروں پر مجتمع ہے جس کے مطالعے میں اس سے پوچھے پوری بخاری کے اندر سعیدہ تعظیم کے غرمت پر ایک دلیل بھی موجود نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا تو جن کا یہ کہنا ہے بخاری میں نہ ہو تو مانتے نہیں ہم کہتے سعیدہ تعظیم کو حرام کرنے کے لیے کون سی دلیل آئے گا ہم کہتے ہیں صرف بخاری کی بات نہیں بات ہے محمد حدیث سرمان کی مصطفیٰ کا فرمان بخاری میں مل جائے تکیس ہی ہے کسی اور کتاب میں مل جائے تکیس ہی ہے اور پھر جلدے جلدے یہ بات بھی اتکر دوں یہ سنا پڑھتے ہیں سارے جو بھابی بھی پڑھتے ہیں گر مکلم بھی پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں جو بندی بھی پڑھتے ہیں بسلحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا و لائلہ غیر بخار بندہ پڑھتے ہیں بخاری مائن 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 سبحان اللہ بخاری میں ہر بات سے بخاری سے ہی جاتے ہو تو سنا کی در سے لائے ہو اور تعدیم کا سجدہ جو اس کو قرآن نے پہلی مطلب کے حوالے سے جائز رکھا تھا حضر ادنوال بن جبل نے سرکان کی بارکہ مسئلہ حضرت محمد جن کے میں نے بھی روایت سے حدیث سنائی جب انہوں نے رکھا سرکار کے قدموں میں آقا ایک انہوں نے سر پکڑ لیا پکڑ کے اٹھا گیا یہ کیا کہتا ہے انہوں نے اس کیا سرکار میں نے دیکھا ہے کیسے لو کس راکھا دربار لوگ ان کو صحیح کرتے ہیں تو میں یہ سمجھا ہوں اپنے دل میں کہ اللہ کی مخلوق میں اگر کسی گسائدہ جائد ہو سکتا ہے تو آپ سے بڑا کوئی ہے نہیں اس کی یہ صحیح کیا ہے آقا ایک انہوں نے ان کو اس وقت پکڑ کے پر نماز پہلی امتوں میں تعدیم کے سجدے جائد تھے لیکن آمینہ کا لال اپنی جبان سے اپنی امت کے لئے تعدیم کا سجدہ حرام کرتا ہے حرام کرتا ہے تعدیم کا سجدہ حرام کرتا ہے اور ساتھ پر آقا ایک انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا ہے توجہ فرمائی حضرات اگر میں کسی کو اجازت دیتا ہے اور کو سجدہ اپنے خاندوں کو سجدہ کرو اگر کسی کے لئے جائد گوتا تو عورت کے لئے جائد دیتا ہے سرکار نے اس کو حرام کر دیا ہے اب تعدیم کا سجدہ حرام ہے میں جو بات اس کرنا چاہتا تھا حضرت مجد الفسانی کے زمانے میں بڑے بڑے جو نامنے ہاتھ بولنا تھے بادشاہ کے قریب رہنے والے اور نکالنے والے بال کی خال اور جگہ جگہ سے انہوں نے کہا کچھ نی کا ایسا سوچو بھر مولی سے سر جو کی جائے لیکن ادھر تھا ابراہیو کا ماننے والا یہ اس کے بارگاہ میں سجدے کرتا تھا یہ ایک سجدہ جسے تُو کرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجاب اب انہوں نے کہا میں کرے کیا انہوں نے ہیلا ہی ہو سکتا ہے کھڑکی بناو سامنے بادشاہ کا تخت رکھتا ہے جب گدنے کے کھڑکی سے ساری آئے میں رکھیں گے لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کو اپنے عطا کے بغیر رہنے کیسے دے سکتے ہیں لے آئے سے پکڑ کے تخت آگے رکھیں چھوٹی سی کھڑکی ساکتا لیں گے لیکن مجد الفیسانی تیری فراسط پر قربان جائیں تیری فرم پر قربان جائیں تیرے عدنا کی قفیت پر قربان جائیں آپ نے پہلے ٹانے رکھتی ہے آپ نے رکھتی اسی برلامہ بات نے جس کی جہانیم کے آئے میں اسی برلامہ بات نے کہا تھا ، کردن نہ جنگیں جس کی جہانیم کے آگے اللہ نے کیا جس کو بروقت خبر دا وہ ہند میں سرمایہ علیت کا نگیباں جس کے نفس قرم سے ہے گرمی احرار یہ ہے کہ جس کو اللہ نے پڑ وقت خبردار کیا سجدہ ویسے نہیں کروانا چاہتا تھا یہ ہی نہیں بہانے سے کروانا چاہتا حضر مجد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جہانگیر بھی آپ کا خاتمہ وہ اس کی اولاد بھی آپ کا مریدوں میں آئی مجد الفیسانی کا فیض اس وقت پوری مجد الفیسانی کا فیض اس وقت پوری مجد سمیر پیچھتا حضیظہ عنہ برامی قدر اس پہ تو جتنا کلام ہو جائے چھوڑا ہے اور آپ کی سنت سنت کے مطابق زندگی بسر ہوئی ہے یہاں ترکہ آپ کی یہ سمانے کی کتابوں نے یہ بڑی بھی اور یہاں طریقے سے لکھی ہوئی ہے آپ نے اپنے خاتم سے فرما فلاں لگا پہ لونگ پڑے لیا اٹھا کرو اب وہ لے آئے نا چھے لیا چھے لونگیں لیا کوئی ایسے کباحت نینہ کوئی شریعت کا ذابطہ جوٹا ہے لیکن ان کے ہاں یہ شریعت کا حیال تو نہیں تھا سنت مصطفیٰ کی پاس بانی تھی فرماتے ہیں ہمارے صوفی کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ تاق کا عذر پسندیدہ ہوتا ہے چھے لیا ہے کہ ساتھ لینیلہ ہے اور ساتھ پڑھا اپنے من اللہ رب ذل دلال تاق ہے تاق ہی کو پسند کرتا ہے ساتھ فرمائے میں جب بلو کرتا ہوں تو بلو کے اندر بھی اصلاح فیال کرتا ہوں پہلے اپنے دہنے رخصار پر پانی ڈال کر یہ ہے ایس حمدت کے مطابق زندگی بانی تھی اور پھر میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ دین کے خادموں کے ساتھ آپ کے پیار کا حال کیا اپنی بڑی عزتی زمانہ کلموں میں جو کھا ہوتا ہے اور دین کے خادموں کے ایک مرتبہ بیٹھے تھے مسند بچی تھی آپ تشریف فرما تھی ایک آفر صاحب آفر قرآن بیٹھ رہے پڑھ رہے اس کے نیچے نہیں تھی اس کے نیچے مسند نہیں تھی آپ مسند پہ بیٹھے تھے موریدوں نے سجائی آپ بیٹھے تھے جب دیکھا کہ وہ قرآن پڑھا نمی فرس پہ بیٹھا ہے آپ نے بھی اپنے نیچے سے خود بگڑ کے مسند نکال گیا تھا برمہ دین کا خادم فرس پہ بیٹھے ہم مجھے کیسے بیٹھ سکتے ہیں یہ ہے مورید خسن اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق صاحب آفر درانے دوستگو کو غلطی سردد ہو گئی اللہ سے بھی مافی کا طلبگان آپ لوگوں سے بھی مافی کا طلبگان جناب صوفی عبد الماجد صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب صوفی عصد محمود صاحب شفاعت اور ان کے ساتھ تاج الحق صاحب اتنے حضرات تھے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی انتہائی مادلت کا طلبگان بہت سے اسمائے گرامی میں نے لیے لیکن آپ کے نام نہ لے سکا میری مادلت قبول فرمائی جائے وآخر الدعوائی آنِ الحمد